بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ امیدہ کب کے لیے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں نیشنل یونیسٹی آف میڈنگل سائنسز یونیسٹی آف اسلامباد میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے انڈر گریجوٹس پروگرامز کے آج کی اس ویڈیو میں میں ان تمام پروگرام کی تفصیل بتاؤں گا اور اس کے بعد اس میں اس کی لازڈیٹ کب ہے اور یہ کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر ہے آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کیجئے اور تاکہ ہمارا اور آپ کا رفتہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو ایڈمیشن کے بارے میں وہ ہم جاری رکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ ملتی رہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کے اس ویڈیو میں جو پروگرامز اس ایڈبرٹائز میں افر کیے جارہے ہیں وہ ہیں جی فسٹ آف آلہ جی آلائیڈ ہیلتھ انزز یہ ای 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 پی جی ای 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 رویل پنڈی یہ آرم فورسس پورس گریجویٹ میڈیکل انسٹیوٹ رویل پنڈی میں پروگرامز آفر کیے جارہے ہیں اس میں ہے بی ایس کارڈک پرفیشن بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اور بی ایس میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی اس میں جو سیٹس کی الیکیشنز ہیں وہ اس طرح کیس ہے کہ بی ایس کارڈک کے لیے دس سیٹس ہیں اور بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے لیے 30 سیٹس ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی کے لیے 15 سیٹس ہیں اس میں جو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں ہیں 20 سیٹس پر ایسی پری میڈیکل کے لیے ہے اور 10 سیٹس جو ہیں ایسی ایمیل ٹیکنالوجی جنہیں نے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے لیے ہیں اور اس کے بعد بی ایس میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی میں 10 ایسی پری میڈیکل کے لیے ہیں اور 5 سیٹس جو ہیں ایسی ایمیجنگ ٹیکنالوجی والوں کے لیے ہیں اس کے بعد اس کا جو کالیفیکیشن کریٹیریہ ہے وہ 50% ایسی ہونای چاہیے دوسرا یہ کہ تین اکتوبر کو جو دوزار کیس کو تیسٹ ہوتا ہے انٹری تیسٹ وہ پاس ہونے چاہیے نمز کا یا امڈی کیٹ جو پی ایم سی کا امڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے وہ پاس ہونے چاہیے اس کے بعد سٹورڈانٹ سے ہونگ ایف ایسی ای ملٹی کین اپلائی آن لی ان اگر انہیں ایف ایسی ای ملٹی کیا ہوا ہے ان اون لی ان بی ایس ایم ایلٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر جیسے انہیں FSE MIT کیا ہوئے تو وہ can apply in BS MIT کر سکتے ہیں اس بعد دوسرا دیپارٹمنٹ ہے جی نیوٹریشن ڈائٹس یہ پی ڈیو ڈی یعنی پبلک ورک ڈیپارٹمنٹ اسلامباد میں یہ ہیمن نیوٹریشن ڈائٹس ہے جی 30 سیٹس ہیں اس کے لیے اس کی qualification یعنی basic qualification فیفٹی پرسنٹ فیسی میں ہونی چاہیے اگر ویالوجی ہے اس میں بھی فیفٹی پرسنٹ چال سکتا ہے اس کے بعد نمز ایڈمیٹنٹ ٹیسٹ یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کب ہوگا اور اس میں بھی تفصیل آگے چل کے دیکھتے ہیں یا ایم ڈی کیٹ اس کا پاس ہونا چاہیے یا پہلے نمز کا انٹری ٹیسٹ جو ہوا تھا وہ پاس ہونا چاہیے نیکسٹ را جی بیالیچوگل سائنسز پی ڈی 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 پارڈی ڈی پرسنٹ بھی ہیں بی ایس مایکرویولیجی جناٹیکس ہے بی ایس بی ایس بیٹکنللجی اس میں تھرٹی تھرٹی سیٹس ہے تینوں کے لیے اور سکسی پرسنٹ مارکس فیسی میں ہونی چاہیے یا ایئیک اویلنٹ مینیمم ٹویلے بیئر پروگرمم ایڈی ایک اویلنٹ ہو پری میڈیکل میں یا اس کے کمیلنٹ ہو یہ لیول کا اور اس کے بعد نمز کا ٹیسٹ جو انٹی ٹیسٹ ہوا تطریق تو برس کو وہ پاس اونا چاہیے یا ایم ڈی کیٹ پاس اونا چاہیے اس کے بعد ہے پبلک ہیلتھ پی ڈیوڈیوٹ ڈیپرارٹمنٹ میں ہے بی ایس ان پبلک ہیلتھ تھرٹی سیڈس ہیں اس کے لئے اور اس کے بعد سوشل بیہیورل سیانسز کے لئے تھرٹی سیڈس ہیں اور اے اس کے بعد بی ایس سیکالوجی کے لیے بھی تھرڈی سیٹس ہیں اس کے لیے تینوں کے لیے جو کوالفیکشن کرٹیریہ ہے وہ جی فیوٹی پٹسن بار سن چاہیے سیکنڈ یا سیکنڈ اوین ایف ایسی ہو پری میڈیکل ہو پری انجینک بورا ایف ایسی ایس آئی کام ای لیول وغیرہ اور یہ ایڈمیشن ٹیسٹ 3 اکتوبر کو ہوا تھا جو وہ پاس ہونا چاہیے پی ایم سی ٹیسٹ پاس ہونا چاہیے ایم ڈی کیٹ پاس ہونا جو ایم ڈی کیٹ کا ہوا تھا وہ پاس ہونا چاہیے یا جو ابھی یہ ان کا ٹیسٹ ہونا ہے وہ اس کی ڈیٹ میں بتا دیتا ہوں یہ جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں یہ اپلیکیشن کا شیول دیا گیا ہے آن لائن اپلیکیشن ویڈنے سے ایٹھ دیسمبر کو سٹارٹ ہو رہی ہیں آج سے اور لاس ڈیٹس اپلائی کی ہے وہ تھرٹین دیسمبر تھرٹین جنوری یا ٹونٹی ٹونٹی ٹو چار فور پی ایم تک اور ان کا ٹیسٹ جو ہوگا جنہوں نے آلڑی پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں دیا ہوا تو ان کا ٹیسٹ جو ہے نا یہ انڈر گریجورٹ پروگرام کا ٹیسٹ ہوگا اکتیس جنوری ٹونٹی 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 ٹو یعنی دوہزہ بائیس کو ہوگا اور اس کے بعد فرسٹ میری لسٹ جو ہے وہ اکتیس جنوری دوہزہ بائیس کو ٹینٹیٹیو لگا دی جائے گی اور کمینسمنٹ کلاسز جو ہے نا وہ منڈے پورٹین فیوری دوہزہ بائیس ہوں گی اور اس کے لیے جو سلیبس کریٹیریہ ہے وہ آرڈی وہ نمز کی ویڈ سائٹ یہ دی گئی ہے نمز ڈیو 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 پر موجود ہے نمز انٹی ٹی اکتوبر کو جو اکسیپٹیبل فار ایڈمیشن کے لیے تین اکتوبر کو جو ہوا تھا وہ بھی اکسیپٹیبل ہے اور دوسرے پی ایم سی کا جو ہے نا وہ پاس ہے تو وہ وہ بھی اکسیپٹیبل ہے کانڈریٹ کو فیل ایٹمٹ نمز انٹی ٹیسٹ آرڈ تی اکتوبر کین اپلائی کین اپیر اندہ ناظر ایڈمیشن ٹیسٹ جو فیل ہوئے تھے جو نمز کے تین اکتوبر کو جو ہوا تھا وہ انڈرگریو جو ٹیسٹ ہوگا ٹیس جنوری دوہزار آہ بائیس کو اس میں اس میں امپورٹن نوٹس میں دیکھ لیں اس میں کیا جی بینیو ان ٹیمنگ انسٹرکشن فار دا اپلیکنٹس کو پیر ان نمز ایڈمیشن ٹیسٹ آف آری ایڈی پروگرام انڈرگریوڈ پروگرام انڈا ادھر ڈیٹیل پورٹیننگ تو نمز پر کی ویب سائٹ پر اس کی ہسٹل فیسلیٹی کے بارے میں آپ جاننا ہو تو آپ جان سکتے ہیں اپلیکیشن شیل بی سبمیٹڈ تھرو آن لائن پورٹل نو ہارڈ کپی آر ایکسپٹیبل جو ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے ہے وہ آن لائن اپلیکیشن ہوگی اور ہارڈ کپی کی ضرورت نہیں ہے تو آن لائن کا لنک میں اس ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا جو ہی اوپن ہوگا تو اس کی فیسٹرکچر جو ہے نا ان تمام پروگرامز کی وہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو نیکس ویڈیو اگر آپ نے دیکھتی ہیں اس کی فیسٹرکچر کے بارے میں ویڈیو بناوں گا اگر آپ نے اس کو دیکھنا تو چینل کو سبسکرائی کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تھانکیو پر ووچنگ اللہ حافظ موسیقی